ترکے صافر ہیں نوازد عمر کہتے ہیں کہ قوم نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مصرد کر دیا ہے عدالت سے بھی مصرد ہو جائے گا یہ فیقہ یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا الیکشن کمیشن پیڈی ایم کا حلیف ثابت ہوا توات چوہدی نے کہا کہ الیکشن کمیشن ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر جگا کاپی بھی فرام نہیں کی گئی فیصلے میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں پاکستان کی قوم اس فیصلے کو پہلے ہی مصرد کر چکی ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی رد ہو جائے گا تواتر سے ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے ان کو چیلنج کرتے تھے وہ تمام کے تمام ان کے فیصلے جو ہے وہ رد ہوتے رہے یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا وہ غیر قانونی غیر آئینی ایک فیصلہ ہے لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا کیونکہ الیکشن کمیشن برپور طریقے سے اس وقت ایک سیاسی حلیف بن چکی ہے پی ڈی ایم کی تمام ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کا فائدہ کیسے کرا جا سکتا ہے کیا نقصان پہنچائے جا سکتا ہے تحریک انصاف کو عمران خان فیصلے کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک فیصلہ ریلیز نہیں کیا گیا اس فیصلے میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی مرضی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں پاکستان کے عوام ان سازشیوں کا اور ان سازشوں کا گلہ پکڑیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک برس لکھ دی بھی ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بات میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائیے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑاؤں کہ میں نسلی اور اسلی ہوں اکتالیس فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے